والصلاة والسلام على سیدی الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی واصحابہی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءُ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْمُخْطَارُ الْكَرِيمُ الرَّؤُفُ الرَّحِيمُ لائقِ ستہ کریم رونکِ اشتیز معزز و مکرم علماءِ کرام ساداتِ زویل احترام حاضرین و حاضراتِ محفل بالخصوص محبِ دیرامی حضرت مولانا محمد اکبر صاحب کی بلا بسباہی اظہری آئیے ہم سب مل کر آغازِ گفتہو سے قبل حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المزنبین رحمت للعالمین خاتم المعسومین راحت العاشقین صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وآصحابہ وآلہ 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 و الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وآصحابیکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شب اثرہ کے دولہا پہ دائم درود نو شعبزم جنب پہ لاکھوں سلام جن کے ماتھ شفاعت کا سہرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام آج کی یہ نورانی میں خل جناب عرفان صاحب کے صاحبزادے محمد عمر کے نکاح کے حوالے سے منعقید ہیں اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جلہ مجدوہ کریم ہونے والے نکاح میں خوب برکتیں عطا فرمائیں وقت کافی ہو چکا ہے لیکن آپ لوگ بلکل سننے کے موڑ میں ہیں ایسا لگتا ہے اس لیے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں اور یہ چائی پانی والے جو بانٹ رہے ہیں وہ بھی بند کر دیں تھوڑی دیر کے لیے تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں اور مجھے بات کرنے میں ڈشٹرپ نہ ہو دوشری پڑھ لیں ایک مرتبہ اللہم صلی علیہ سیدینہ و قولانا محمد و آلہ و آصحابہ و بارک و صلی دوستان محترم ہم مسلمان ہیں اللہ و رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں ہمیں حکم ہے و لَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَانْتُمْ مُسْلِمُونَ تم موت تک مسلمان بن کے رہو بلکہ تمہیں دعا بھی کرنی ہے تو یوں کرنی ہے توفنی مسلمان اے اللہ ہمیں وفات بھی دے تو حالتِ اسلام میں دے جب ہم مسلمان ہیں اور قرآن ہمیں حکم دیتا ہے کہ مرتے دم تک تم حالتِ اسلام میں رہو اور تمہاری دعا بھی یہی ہونی چاہیے کہ میں دنیا سے جاؤں تو حالتِ اسلام میں جاؤں اسلام کا معنی کیا ہے اور اسلام پر موت کا تقاضہ کیا ہے اسلام کا معنی ہے سرخمیدہ ہونا اسلام کا معنی ہے اطاعت قبول کر لینا اسلام کا معنی ہے سر جھکا دینا جب میں اور آپ مسجد جاتے ہیں تو مسجد پہنچنے کے بعد ایک عالم شخص تو کیا ایک عامی مسلمان بھی جس کا زیادہ علم نہیں ہے جو قرآن و سنت کا کوئی ماہر پڑا لکھا نہیں ہے اس کے باوجود جب وہ مسجد پہنچتا ہے تو وہ کبھی یہ نہیں چاہتا کہ میرا چہرہ قبلے کی طرف سے پلتا کر میں کسی اور طرف رخ کر کے نماز پڑھوں یا میں بے وضو نماز پڑھ لوں یا میں کپڑے اتار کر نماز پڑھ لوں چونکہ اس مسلمان کو یہ پتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میں نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں اور نماز اس وقت ادا ہوگی جب چہرہ قبلے کی طرف ہو جب اس کا سطر ڈھکا ہوا ہو جب وہ پاک ہو تو مسجد جب مسلمان جاتا ہے تو ان ساری چیزوں کا وہ احتمام کرتا ہے نماز پڑھنے سے پہلے اپنے آپ کو چیک کرتا ہے میں پاک ہوں یا نہیں میرے کپڑے پاک ہے یا نہیں تکبیرِ تحریمہ کہنے سے پہلے وہ سمتِ قبلہ متعین کرتا ہے اسی طریقے سے قسمت یاوری کریں اور وہ توافِ بیت اللہ کے لیے چل پڑے تو وہاں بھی اسے پتا ہے کہ میں نے حجرِ اسود کو اپنی بائیں سائٹ رکھ کر کے چکر لگانے ہیں وہ الٹی سمت میں چکر نہیں لگاتا ہے چکر لگاتا ہے پھر نماز پڑھتا ہے پھر سعی کرتا ہے پھر اس کے بعد حلق کرتا ہے اسی طریقے سے قربانی کا معاملہ ہو یا اسی طریقے سے عقیقہ کا معاملہ ہو یا اسی طریقے سے عیدین کا معاملہ ہو ان تمام معاملات کے اندر ایک مسلمان اپنی طبیعت نہیں چلاتا اپنی مرضی نہیں چلاتا بلکہ دین کا جو حکم ہوتا ہے اسی کو فولو کرتا ہے اللہ و رسول کا جو فیصلہ ہے اسی پر وہ عمل کرتا ہے تو مجھے بتاؤ کیا اسلام صرف مسجد کا مذہب ہے کیا اسلام صرف تواف اور چکر لگانے کا کی ہی تعلیم دیتا ہے کیا اسلام صرف عیدین ہی کا طریقہ بتاتا ہے کیا اسلام محض چند عبادات ہی کا طریقہ بتاتا ہے نہیں نہیں اسلام ایک جامع دین ہے اسلام ایک عالمگیر دین ہے اسلام ایک آفاقی مذہب ہے انسانی زندگی کا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اسلام نے کامل رہنمائی نہ عطا فرمائی ہو پیدائشے لے کر موت تک صرف نماز نہیں صرف تواف نہیں صرف حج و زیارت نہیں صرف زکاة نہیں صرف عقیقہ اور قربانی نہیں بلکہ پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں کیا پڑنا ہے کس کان میں کیا پڑنا ہے اور کتنی بار پڑنا ہے وہ بھی اسلام نے بتایا ہے اور جب اس کے دم نزہ آ جائے اس وقت اس کا چہرہ کس طرف کریں اس طرف اس کے پاس بیٹھنے والا کیا بات کریں اس وقت اس کی زبان سے اگر کوئی بات جاری ہوتی ہے اس کی حیثیت کیا ہے یہ سارے معاملات اسلام نے ایسے ڈسکس کیے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ترکتکم على ملت بیضا لیلوہا کا نہاریہا اے میری امت میں تمہیں ایسا روشن دین دے کر جاتا ہوں جس کی راتیں بھی اتنی چمکتی ہیں جتنا دین چمکتا نظر آتا ہے دین کے اندر جتنا اجالہ ہوتا ہے میرے دین کو جو میں نے بیان کیا ہے اس میں کہیں اندھیرہ نہیں ہے اس میں کہیں ہدایت سے محرومی نہیں ہے پیدائش سے لے کر موت تک زندگی کے ہر مرحلے کے لیے اسلام نے کامل رہنمائی عطا کی ہے تو اے مسجد میں جا کر کے دین کی فرما برداری کرنے والو اے توافِ بیت اللہ کے وقت دین کی فرما برداری کرنے والو اے عقیقہ اور قربانی کے وقت دین کو فولو کرنے والو دیگر معاملات کے اندر دین کی اطاعت کرنے والو کیا نکاح کے حوالے سے اسلام نے کوئی ہدایت نہیں دی ہے کیا شادی کے حوالے سے اسلام نے کوئی رہنمائی نہیں دی ہے کیا نکاح کیسے کیا جائے میاں بیوی کے حقوق کیا ہو منگنی کی جائے تو کس طریقے سے کی جائے منگنی کے بعد دونوں منگیتروں کا معاملہ کیسا رہنا چاہیے شادی کس طریقے سے ہو شادی کن سے کی جائے اور کس طریقے سے کی جائے کہاں رشتہ کرنا جائز ہے اور کہاں رشتہ کرنا جائز نہیں ہے خدا کی عزت کی قسم ان علماء اور سعداد سے پوچھئے یہ جتنی باتیں ہم نے عرض کی اور جتنی نہیں عرض کی سب کے حوالے سے اسلام نے کامل رہنمائی عطا فرمائی ہے لیکن کتنے مسلمان ہیں جو نکاح کے وقت دین کو فولو کرتے ہو میں نے جہاں تک اس موضوع پر پڑھنے کی کوشش کی تو میں نے مزاج نبوت کو یوں سمجھا قرآن و سنت کی روشنی کے اندر کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں جب کامل دین دیا اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم لسلامتینا جب دین کمپلیٹ ہیں دین کامل ہیں دین مکمل ہیں تو پھر اس دین کے حوالے سے سرکار نے جو طریقہ پنایا وہ کیا تھا حضرت انس فرماتے ہیں کہ سرکار جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائیں تو اہل مدینہ کا حال یہ تھا لَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا کہ اہل مدینہ نے سال میں دو دن ایسے نکالے تھے جن دو دنوں میں وہ کھیل کماشا کرتے تھے وہ لہو لعب کرتے تھے وہ ان دو دنوں کو انجوئی کرتے تفریح کرتے اپنی خوشی کا سامان کرتے اور ان دو دنوں کو انہوں نے اسپیشلشت اس بات کے لیے تیہ کر دیا تھا يَلْعَبُونَ فِيهِمَا کہ اب ان دو دنوں کے اندر صرف کھیل تماشا ہوگا جب وہ دو دن آتے وہ کھیل کت کرتے ہمارے آقا حضرت فرما کر مدینہ تشریف لائے سرکار نے فرمایا مَا حَادَانِ الْيَوْمَانِ یہ دو دن کیسے ہیں کیوں ان میں کھیل تماشا کرتے ہو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الجاہِلِيَا اے اللہ کے رسول علیہ السلام ہم نے اسلام قبول کرنے سے پہلے ان دو دنوں کو کھیل تماشے کے لیے فکس کر لیا تھا تو اسی لیے لوگ آج بھی ان دو دنوں کے اندر کھیل کود کیا کرتے ہیں ہمارے نبی جو دین لے کر آئے وہ ایسا کمپلیٹ عالمگیر ہماگیر آفاقی اور تمام جہتوں کو شامل ہیں کہ جس دین کے بارے میں کسی اور مذہب کی زمانے جاہلیت کی ایک ایسی رسم کہ سال کے اندر صرف دو دن تھے اور ان دو دنوں میں کھیلتے تھے سرکار کو یہ بھی ناغوار ہوا کہ جاہلیت کی کوئی رسم میرے مذہب میں باقی رہے یا جاہلیت کی کوئی رسم میرے آنے کے بعد بھی لوگ اس پر عمل کرتے رہے سرکار نے فرمایا نہیں نہیں قد عبدالکم اللہ تعالی بیگیما خیرم منہما سرکار نے فرمایا اب تمہیں سال میں ان دو دنوں میں کھیل کود نگی کرنا رب نے ان دو دنوں سے بہتر دو دن تمہیں عطا فرما دیئے ایک دن عید العدہ کا ہے اور دوسرا دن عید الفطر کا بہتر دو دن عطا فرمائے کہ جس میں تمہیں خوشی بھی حاصل ہو اور ان دو دنوں میں تم رب کی عبادت کر کے اپنے خدا کو بھی راضی کرو تو گوھر کرو آئے تھے سرکار مکہ سے مدینہ باہر سے آئے تھے مگر یہاں آ کر کے حضور نے یہاں کی رسم و رواج کو قبول نہیں کر لیا یہاں کی رسومات پر عمل نہیں کیا بلکہ جب یہاں کی رسومات کی بات ہوئی تو سرکار نے اعلان فرمایا اب وہ جاہلیت والے دو دن ختم ہو گئے اب تمہارے لیے عید کے دو دن ہیں وہ عید العدہ ہے اور وہ عید الفطر ہے تو سرکار نے جب رسموں کو قبول نہیں کیا جاہلیت کی تو سرکار کے ماننے والے کیوں قبول کر لیں منگنی کے نام پر قبول کر لیں مہندی کے نام پر قبول کر لیں اور انگوٹھی پہنانے کے نام پر قبول کر لیں اور اس طرح کی بے حیائی کی درجن و رسموں کو ہم کیوں قبول کر لیں ہمارے آقا علیہ السلام نے جب جاہلیت کی رسم کو رکھ کر دیا یہ تو جاہلیت کی وہ رسم تھی جس میں گناہ ہوتا تھا میں آپ کو بتاؤں عبادت میں بھی ہمارے آقا علیہ السلام نے اگلی امت کے طریقوں کے علاوہ اپنی امت کو طریقہ آتا فرمایا سرکار جب مدینہ تشریف لائے تو سرکار نے خود آشورہ کا روزہ رکھا و امارہ بھی سیامی ہی اور سرکار نے روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا امت کو کہ تم بھی آشورہ کا روزہ رکھو صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا چونکہ مزاج نبوت جان چکے تھے کہ حضور علیہ السلام کو کسی اور قوم کا طریقہ پسند نہیں ہے چونکہ اسلام خود کامل دین ہے یہ اپنا طریقہ خود دے گا یہ اپنا اثر خود چھوڑے گا تو صحابہ نے بازات کا آشورہ کا روزہ رکھا سرکار نے اور روزہ رکھنے کا حکم دیا تو اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بارگاہ رسالت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا انہو یوم یعظمہو اليہود و النصارہ حضور یہ آشورہ کا دن تو وہ ہیں جس کی تعظیم یہود و نصارہ کرتے ہیں تو ہم کیوں کریں اس دن کی تعظیم یعنی صحابہ کا مزاج حضور نے ایسا بنایا کہ وہ کسی غیر کے طریقے کو قبول کرنے کے لئے آمادہ نہیں بلکہ اس پر حضور کی بارگاہ میں حکمت پوچھنے کے لئے سوال عرض کیا کہ حضور اس دن کو تو یہودی مناتے ہیں اس دن کو تو نصارہ مناتے ہیں ہم اس دن کو کیوں منائیں تو ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ چلو یہ عبادت کا معاملہ ہے تو عبادت میں ان کی طرح ہو جائے تو کوئی بات نہیں سرکار نے فرمایا اب سنو لَإِن بَقِیتُوا إِلَى قَابِلِنْ لَأَسُمَّنَّ فِتَّاسِ سرکار نے ارشاد فرمایا اگر میں آئندہ سال تک باہیات رہا تو پھر دسویں کا نہیں ہم نویں کا بھی روزہ رکھیں گے تاکہ یہود سے مشابہت نہ ہو تاکہ نسارہ سے مشابہت نہ ہو اور دنیا کو پتا چل جائے کہ ہم عبادت میں بھی کسی اور کے طریقے پر نہیں چلتے ہمارا دین کامل ہے تو ہمارا طریقہ بھی کامل ہے غور کیجئے تو یہ تھا مزاج نبوت اور اس مزاج نبوت پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی لیکن وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساسیں زیاں جاتا رہا سچ کہا تھا اقبال نے طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہیں بے اقتدار اپنی ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطہا کی رضا جوئی وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی اب اپنی زلت اپنی پستی کے لوگ اسباب دھونتے ہیں پیسہ نہیں ہے اس لیے زلیل ہو رہے ہیں ہمارے پاس فیکٹریہ نہیں ہے اس لیے زلیل ہو رہے گئے ارے طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی یہ بربادی کی وجہ حضور کا طریقہ چھوڑنا ہے اگر آج بھی حضور کی امت حضور کے طریقے پر عمل کر لیں رب آج بھی انہیں کھویا ہوا وقار واپس اتا فرما دے گا اب دیکھو یہ تو تھا سرکار کا مزاج اور یہ تو تھا صحابہ کا مزاج کہ وہ اتنی بات میں بھی کسی اور کو فالو کرنا انہیں گوارہ نہیں تھا اب شادی کے حوالے سے جو فالو کر لیا گیا کس کس کو کہاں کہاں میں صرف ایک حدیث پڑھ رہا ہوں سرکار نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَزِرَاعًا بِزِرَاعٍ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم اگلوں کے نقشے قدم پر چل پڑھو گے ہاتھ ہاتھ کی طرح بالشت بالشت کی طرح یعنی جس طرح ایک ہاتھ کا بالشت دوسرے ہاتھ کے بالشت کے برابر ہوتا ہے جس طرح گز دوسرے گز کے برابر ہوتا ہے اے میری امت ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم بھی اگلوں کے نقشے قدم پر یوں ہی چل پڑھو گے اور ان کے پیچھے چلتے رہو گے لَو دَخَلُوا سُجْرَ زَبٍ اگر وہ اگلے لوگ گوہ کے سراخ میں گئے ہوگے تو تم بھی چلے جاؤگے وہاں تو صحابہ کرام نے پوچھا حضور یہ اگلوں کی جو بات ہو رہی ہے وہ یہود کی بات ہو رہی ہے سرکار نے فرما منہم تو ان کے علاوہ اور کون ہوگا یعنی ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری امت نقل کرے گی یہود و نصارہ کی نشان قدم پر چلے گی یہود و نصارہ کی ان کا طور طریقہ ان کا انداز ان کے اطوار ان کا چال چلن ان کا اوڑنا بچھونا ان کی رسومہ اور ان کے جو بھی فنکشن ہوگے وہ یوں کریں گے کہ نشان قدم با قدم یہود کے چلے گے لیکن سرکار نے جو یہاں پر فرمایا خجرہ زبن کہ گوہ کا سراغ محدثین کہتے ہیں کہ جانتے ہو یہاں حضور نے گوہ کے سراغ کی بات کیوں کی تو شارحین حدیث فرماتے ہیں گوہ کے سراغ کے اندر دو باتیں ہوتی ہیں اس لیے سرکار نے اس سے مثال دی ایک تو یہ کہ گوہ کا سراغ بہت تنگ ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ وہ نہایت بدبودار ہوتا ہے تو اے میری امت تم بھی جب یہود کے نقش قدم پر چلنے لگو گے تو گوہ کے سراغ کی طرح تنگی میں آ جاؤ گے اور تم بھی یہود کے طریقے پر چلنے لگو گے تو گوہ کا سراغ جیسے بدبودار ہے ویسے تمہاری زندگی بھی بدبودار ہو جائے گی کیا آج یہ حالات ہمیں نظر نہیں آ رکھیں گے کیا ان حالات کو دیکھ کر کے آج بھی مسلمان پلٹنے کو تیار نہیں ہے ہمیں غور کرنا چاہیے اس بات پر اب منگنی کی رسمیں ہو تو لڑکا لڑکی کو انگوٹھی پہناتا ہے یہ دونوں غیر محرم ہیں ابھی ایک دوسرے کا ہاتھ چھونا ان کے لیے حرام ہے سخت حرام ہے ابھی شادی کی باتیں ہو رہی ہیں دولہا مہدی لگا رہا ہے دولہا خوشبو لگا رہی ہے ذرا غور تو کرو جنہیں مہدی کا حکم تھا وہ خوشبو لگا رہی ہے جسے خوشبو کا حکم تھا وہ مہدی لگا رہا ہے اور حالات اتنے تبدیل ہوتے جا رہے ہیں کہ اللہ اکبر ایک بے حیائی کا سیزن آ جاتا ہے شادیوں میں کہ جو جی بھر کے بے حیائی کریں جی بھر کر کے نگاہوں سے بد نگاہی کریں اور کناہوں کے نہ جانے اتنے دروازے ان شادیوں کے موقع پر کھلتے ہیں جن کا ہمیں ادراک اور احساس تک نہ ہو اور پھر نہ جانے آگے اس کے کیا کیا اثرات اور اس کے نتائج نکلتے ہیں جس کو قوم بگت رہی ہے اور دیکھ رہی گئے یاد رکھنا میری ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے چونکہ لوگوں کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ انہیں اپنا فائدہ جو نظر آتا ہے وہ اسی کی طرف چل پڑتا ہے پھر دین اس کا کیا فائدہ بتاتا ہے نہ اس کی اسے خبر ہے نہ خبر لینے کی وہ کوشش کرتا ہے بس اسے اپنے دنیاوی دماغ اور عقل کی بنیاب پر جو اپنا بھلا نظر آتا ہے کس میں میرا نام ہوگا کس میں میری واوا ہوگی اور کس طریقے سے لوگوں میں میری نام وری ہوگی بس اس طریقے پر آنکھیں بند کر کے چلنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا اس میں بھلا ہے یاد رکھنا امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی علی الرحمہ نے فتاوہ رضویہ شریف کے اندر لکھا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہزاروں ماباب مل کر کے بھی اپنی اولاد کا اتنا بھلا سوچ بھی نہیں سکتے جتنا بھلا رحمت للعالمین اپنی امت کا بتا کر کے گئے ہیں ہمیں صرف فالو کرنا ہے ہمیں صرف عمل کرنا ہے میں تو یہاں پر حیران ہوں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ دیا اور صحابہ کرام نے جو طریقہ اپنایا وہ تو اتنا گہرائی تک ہے جہاں کسی جاہلیت کی اور کسی غیر کی رسم کو قبول کرنے کا کوئی دور دور تک تصور نہیں کوئی دور دور تک خیال نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت فاروق اعظم فاروق بھی اور اعظم بھی حق و باطل میں فرق کرنے والی بڑی شخصیت سیدنا فاروق اعظم بارگاہ رسالت علی صاحبیہ السلام میں بیٹھے ہوئے ہیں اور تورات کا نسخہ لے کر آئے اور حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر تورات کھول کر پڑھنے لگے ہیں اب ادھر حضرت عمر تورات کا نسخہ پڑھ رہے ہیں کوئی دنیاوی پوتھی نہیں کسی دنیا دار کی اسلام مخالف تھیوری نہیں بلکہ آسمان سے اترنے والی کتا جو ایک نبی پر اتری وہ کتاب لے کر پڑھنے والے عمر اور جن کے سامنے پڑھا جا رہا ہے وہ خاتم النبیین یعنی یہ دو لفظ جو میں نے ذکر کیے یہ بیجا نہیں ہے کہ پڑھنے والے عمر اور سننے والے اللہ کے رسول علیہ السلام یعنی وہاں کوئی گمرہیت اور بیدینی کی کوئی سوچ نہیں کوئی فکر نہیں عمر پڑھ رہے ہیں حضور سن رہے ہیں اور یہ وہ عمر ہیں جن کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي مَا قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ مُحَدَّسُونَ فَإِنْ يَكُ فِي أُمَّتِ أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرَ سرکار فرماتے اگلی عمتوں میں محدث ہوتے تھے جن کی زبان پر فرشتے کلام کرتے تھے میری عمت میں کوئی ہے تو وہ عمر ابن خطاب ہیں یہ ملہم ہیں محدث ہیں اور سرکار فرماتے عمر تمہاری شان یہ ہے اللہ نے تمہارے دل پر بھی حق جاری کیا ہے اور تمہاری زبان پر بھی حق جاری کیا ہے سبحان اللہ اور یہ وہ عمر ہیں جن کے بارے میں ہر جمعہ میں خطیب خطبے میں پڑھتا ہے الموافق رأیوہ لوحی الكتاب یہ وہ ہیں جن کی رائے قرآن کے معاوض ہیں یعنی آج کوئی مشورہ دے کے ہمارے ملک میں یہ ہونا چاہیے پھر وہ ہو جائے تو وہ لوگوں میں اپنی بڑا ہی سمجھتا ہے کہ دیکھو میں نہیں کہہ رہا تھا اور وہ ہو گیا تو عمر وہ ہیں کہ قرآن میں بائیس مقامات ایسے ہیں کہ جو عمر نے رائے دی اسی رائے پر قرآن میں آیتیں نازل ہوئی اور کئی آیتیں تو ایسی کہ جو لفظ عمر کی زبان سے مشورے کے نکلے وہی لفظ قرآن میں وہی کے اترے یہ شان ہے اتنے بڑے کہ جن کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل دے جن کے سائے سے شیطان بھاگے وہ عظیم صحابی تورات کا نسخہ لے کر بیٹھے ہیں وَوَجْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ يَتَغَيِّرُ اور حضور کے چہرے کا رنگ بدل گا تھا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا رخِ مصطفیٰ کو تو حضرتِ عمر سے کہا سکالت کا سوا کلو عمر تجھ پر رونے والیاں روئے تو تورات پڑ رہا ہے حضور کا چہرہ نہیں دیکھتا کہ حضور ناراض ہو رہے عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراں کتاب بند کی اور سرکار کی بارگاہ میں معافی طلب کی اور کہا حضور میں تورات پڑتو رہا ہوں مگر میں اسلام کے دین ہونے پر اللہ کے معبود ہونے پر اور آپ کے نبی ہونے پر راضی ہوں کوئی بے دینی مقصد نہیں کوئی گمراہیت خواب و خیال میں نہیں حضور میں بس آسمانی کتاب ہے آپ کے سامنے پڑ رہا تھا سرکار کو یہ بات اتنی ناغوار ہوئی کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاہ فرمایا لو کان موسیٰ حین فتبعتموہ و ترتمونی لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَائِ السَّبِی اے عمر تم تورات پڑ رہے ہو اگر جس نبی پر تورات اتری وہ موسیٰ خود بھی اس وقت باہیات زمین کے اوپر ہوتے اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرتے لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَائِ السَّبِیَلْ تو تم سیدھے راستے سے بہق جاتے یہ ایک جملہ گھنٹوں کی تقریروں پر پھاری ہے اے عوام اہل سنت اس بات کو نوٹ کرو پڑی جانے والی کتاب تورات ہو جو اللہ کا کلام منزل من اللہ ہے اور پڑھنے والے فاروقِ آزم ہو پڑھا جا رہا گو نبیوں کے امام کے سامنے مگر اس کے باوجود اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم تورات تو کیا ہے وہ تو اس میں کئی چینجنگ ہو چکی محرف ہو چکی کیا کلامِ الٰہی کیا لوگوں کا مکس یہ مشکوک ہو چکی ہے لیکن جس نبی پر وہ کتاب اتری اگر وہ نبی بھی اس وقت ہوتے اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرتے تو بھی تم گمراہ ہو جاتے حضور کو چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے پر یہ بات ہو رہی ہے آج حضور کو چھوڑ کر کے فلمشتاروں کے طریقے پر چل رہے ہو حضور کو چھوڑ کر کے یہود و نصارہ کا طریقہ اپنا رہے ہو حضور کو چھوڑ کر ہنود و مجوس و مشرقین کے طریقے پر چل رہے ہو حضور کو چھوڑ کر کے کیسے کیسے عباش اور بے حیاء لوگوں کے طریقے کو اپنا رہے ہو یاد رکھو جہاں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضور نے یہ کہہ لیا تو کیا آج کے عباش بے حیاء بے دین بلکہ اسلام سے دور لوگوں کے طریقے کو اگر فولو کرو گے تو کیا پھر راہِ راستہ پر کھڑے رہو گے کیا سراتِ مستقیم پر کھڑے رہو گے یاد رکھنا پھر کمراہیت کے رستے کھلتے چلے جائیں گے پھر کمراہیت کے دلدلوں میں دھستے چلے جاؤ گے اس لیے آج بھی اپنے جسم میں جان ہے باز آ جاؤ اور حضور علیہ السلام نے جو طریقہ تا فرمایا اسی طریقے کی طرح پلٹ آؤ میرا آپ کا اور ہماری نسلوں کا بھلا اسی میں ہے کہ ہمارے رب نے جو کہا اسی پر عمل کیا جائے ہمارے نبی نے جو کہا اسی پر عمل کیا جائے ہمارے فقہا نے جو لکھ دیا اسی پر عمل کیا جائے حالات یہ بنتے جا رہے ہیں کہ لوگ لاعلمی اور جہالت کی وجہ سے اپنی لائف کیسے گزارنی ہیں وہ سیریلوں سے سیکھ رہے ہیں پکچروں سے سیکھ رہے ہیں تو پھر جو سیریل میں انجام ہوتا ہے رشتوں کا ان کی زندگی کا بھی یہی انجام ہو جاتا ہے پھر رونا واویلا کرنا پھر علماء سادات کے پاس پہنچ کر دعائیں کرانا تعویز بنانا سب سے بڑا تعویز حضور کا دین ہے سب سے بڑی دعا حضور کی تعلیم ہے اپنی زندگیوں کے اندر حضور علیہ السلام کا دین نافذ کرو بڑے لوگ پریشان حال ہیں دین کے فلا حکم پر عمل کے بارے میں کیا ہوگا فلا حکم پر عمل کے بارے میں کیا ہوگا ارے نہ آپ حاکم اسلام نہ میں حاکم اسلام کہاں کیا حکم نافذ کرنا ہے وہ اور بات ہے اپنے وجود پر اسلام نافذ کرنا یہ ہمارے لئے ممکن بھی ہے اور ضروری بھی ہے اور جس کے لئے کوئی رکاوٹ نہیں اپنے وجود پر اسلام نافذ کرو لوگ پریشان حال ہیں حالات بدل رہے ہیں پتہ نہیں کل کا سورج کونسی مصیبت لے کر طلوع ہو اور کیا ہو جائے کیا ہو جائے حالات سے ڈرنے والوں حالات بدلنا نہ میرے آپ کے بس میں ہیں نہ میں اور آپ اس کے ذمہ دار ہیں کہ تمہیں حالات بدلنا ہے مجھے اور آپ کو حالات بدلنے کا ذمہ دار نہیں بنایا گیا مجھے اور آپ کو اپنی حالت بدلنے کا ذمہ دار بنایا گیا ہے اور میں تو یہ سمجھتا ہوں ہم اپنی حالت بدل لیں گے تو رب حالتوں کو تبدیل فرما دے گا تِلْكَ الْاَيَّا مُنُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ اس لیے ان حالات کا رونا رونے کی بجائے اپنے طور طریقوں پر غور کرو اپنے آپ پر غور کرو شادیوں کو سادگی کے ساتھ کرو اب ایک بات کی طرف میں توجہ دلا کر پھر گفتگو کو اختتام کی طرف لاتا ہوں ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اَعَظَمُ النِّكَاهِ بَرَاكَةً اَيْسَرُهُمْ مُعْنَةً اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے زیادہ برکت اس نکاہ میں ہوتی ہیں جس نکاہ میں بوجھ اور خرچ کم ہوتا ہے اس نکاہ میں برکتیں زیادہ ہوتی ہیں اب ہر کوئی سوچے برکت لینی ہے تو کرنا کیا ہے اور جسے برکت نہیں چاہیے وہ بعد میں واویلہ نہ کریں برکتیں گھر سے اٹھ گئی اتمنان گھر سے اٹھ گیا بچے کی شادی کی اور پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ روز لڑائی ہوتی تو برکتوں کو آپ نے دعوت دی تھی برکتوں کو آپ نے بلایا تھا طریقہ تو حضور علیہ السلام نے خود بتا دیا تھا کہ برکتیں آئے گی کیسے حکیم الامت مفتی عمد یارخان نعیم علی رحمہ فرماتے ہیں بوجھ اور خرچ کم ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ مہر کی رقم کم ہو اور جہیز بھی بھاری نہ ہو یعنی دونوں طرف سے کوئی بھی قرض میں نہ ڈوبی دونوں طرف سے کوئی بوجھ تلے نہ آئے بلکہ دونوں ہی لوگ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق طریقے پر عمل کر کے نکاح کر گزریں تو یہ نکاح سب سے زیادہ برکت والا ہوتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں صحابہ اکرام کی زندگی میں نے دیکھی دو صحابہ کی بات پیش کروں گا پھر گفتگو ختم کرتا ہوں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھے جن کی جسمانی ساخت اور جسمانی رنگ وہ ایسا نہیں تھا کہ بازاب تک کوئی رشتے کے لئے قبول کریں اور وہ تنگ دست تھے غریب تھے لیکن ہمیشہ بارگاہ رسالت میں بیٹھنے والے تھے ان کا نام تھا حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاہ فرمایا اللہ تتزوجو یا جلیبیب اے جلیبیب تم شادی کیوں نہیں کر لیتے تو حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا من یزوجونی حضور مجھے کون رشتہ دے گا میں میرا کوئی مکان نہیں میرے پاس کپڑے نہیں میرے پاس کھلانے پھلانے کے لئے کچھ نہیں ہے تو حضور مجھ سے کون اپنی بیٹی کا رشتہ دے گا اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تمہاری شادی کراؤں گا غریب تنگ دست ضرور تھے مگر ان کے پاس دین تھا دین کا علم تھا سرکار نے فرمایا میں تمہارا نکاح کراؤں گا اللہ کے رسول علیہ السلام نے انہیں بھیجا کہ جاؤ انسار کے فلاں گھر اور میرا نام لے کر ان سے رشتہ نکاح کی بات کرنا ان کی بیٹی کے حوالے سے وہ گئے وہاں پر اور جا کر کے انہوں نے رشتہ نکاح کی بات پیش کی تو ماں باپ کو ایسا لگا کہ اب ان کو ہم اپنی بیٹی دے گئے تو اپنی بیٹی کا گزارہ کیسے ہوگا وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو اس لئے ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات آئی ابھی وہ مشورہ کر رہے تھے کہ ہم اپنی بیٹی ان کے رشتے میں کیسے دے دیں ابھی وہ منع کرنا ہی چاہتے تھے کہ وہ بیٹی پردے کی اوٹ سے بول اٹھی کہ اے میرے والدین کیا تم اللہ کے رسول علیہ السلام کا فیصلہ رد کر دوگے کیا تم نبیوں کے امام کی بات ٹال دوگے اس بیٹی نے خود کہا یہ جیسے ہی ہوں اب انہیں نہ دیکھو بھیجنے والے نبی کو دیکھو بھیجا کنوں نے ہے یہ دیکھو حضور کے فرمان کا لحاظ کی طرح اور آج حالت کیا ہے آج ہم دین کی بات پیش کریں تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے یہ ہماری انجوئیمنٹ میں ڈشٹرپ کرنے والے آگے یہ ہماری کلچر اور ہماری سوچ اور فکر کے خلافہ میں سمجھانے آگے ارے ہم تمہیں اس مدینے کی پر نور فضاؤں میں لے جانا چاہتے ہیں جس دور کو ہی خیر القرون کہا گیا ہے قیامت تک اب ایسا بہتر زمانہ نہ آیا نہ آسکے گا میں اس زمانے کی بات تمہیں کر رہا ہوں اور اس زمانے کی خیرات تم تک پہنچا رہا ہوں اس لیے ذہنوں سے یہ وسوسیں نکال دو کہ ہمیں یہ کیوں کہا جا رہا ہے تم ہی کو کہا جائے گا کیونکہ کلمہ ہم تم نے ایک ہی نبی کا پڑھا اور ہمارا جتنا آنکھو دیکھی دنیا پر یقین ہے اس سے زیادہ یقین بے دیکھی جنت پر بھی ہے یوم حساب پر بھی ہے اب غور کرو حضرت جلے بیب گئے میاں بیوی بات کر رہے تھے رشتہ ٹالنے کے بارے میں مگر اس بیٹی نے کہا یہ رشتہ مجھے منظور ہیں اور جانتے اس بیٹی نے کیا لفظ کہے ادفعانی الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّهُ لَنْ يُضِعَنِي اے میرے ماں باپ کاس آج کوئی دولہا بول پڑے یہ بار کاس آج کوئی بیٹی بول پڑے یہ بار اس بیٹی نے پسے پردہ یہ کہا اے میرے ماں باپ تم میرا بھلا سوچ رکھے گو ارے مجھے حضور کے حوالے کر دو وہ جو کریں گے میرا بھلا ہی کریں گے سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے حضور کے حوالے کر دو اس لیے کہ ان کے حوالے جو ہو جاتا ہے وہ خیر ہی خیر میں رہتا ہے اس زمانے کی بچیوں کی یہ بولیاں تھی کیا آج ہمیں اس ان لفظوں کو اپنے دلوں میں بسانے کی ضرورت نہیں ہے شادی کرنے والے بچے بچیاں اپنے ماں باپ سے کہیں ہمیں کوئی سہیلیوں کی رضا مندی مقصود نہیں ہمیں کوئی اپنے فرینڈز کی خوشنودی مقصود نہیں ہمیں تو معاملہ یہ ہیں ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں یہ ٹھل کی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے ہمیں تو حضور کی رضا چاہیے اور امام نے اسی لیے تو کہا کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں سبحان اللہ وہ راضی ہو جائے تو پھر رحمت پروردیگار اپنی ہمیں اس طرف جانا ہے اور ہمیں اس طرف رکھ کرنا ہے اب جب حضور علیہ السلام کے بھیجے ہوئے حضرت جلعبیب نے جب یہ بات سنی کہ منکوہ جس سے نکاح ہونا ہے انہوں نے خود ہی یہ بات کہی ہے تو پھر آ کر حضور علیہ السلام سے کہا اللہ کہ رسول علیہ السلام نے ان کا نکاح پڑھایا اور میں نے جو آیت پڑھی نا قرآن کی اصل اس پر میں اب آ رہا ہوں اِن يَكُونُ فُقْرَا يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ نکاح کراؤ اگر نکاح سے پہلے فقیر ہوں گے تو نکاح کی برکت سے رب انہیں غنی فرما دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت جلعبیب کو رب نے نکاح کی برکت سے وہ مال دیا وہ مال دیا وہ مال دیا کہ مدینے میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والوں میں ایک جلعبیب بھی ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار کا حکم ہے ایسی چار حدیثیں التمث الغنہ بن نکاح اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نکاح کر کے مالداری تلاش کرو اور حضرت فاروق آزم فرماتے ہیں جو نکاح کے بغیر مالدار بننا چاہتا ہے میں تو اس کو اقل مندی نہیں مانتا اطیع اللہ فیما عمرکم بہی من النکاح ینجز لکم ما وعدکم بالغناء کہ تم اللہ کے حکم پر عمل کرو جو اس نے کہا ہے کہ نکاح کرو جو اس نے وعدہ کیا ہے غنی کرنے کا ضرور وعدہ پورا فرمائے اے شک سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بھی ایک سبب ہے نکاح میں رکاوٹوں کا اور پھر اس پر آگے بہت سارے دروازے وقت پر نکاح نہ ہونے کی وجہ سے کھلتے ہیں اور آگے رسمِ رسومات اور حالات تو میرے پیارے سنی جنتی بھائیو آپ نے اس گفتگو کو سنا اب اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے یہ ارز کر دوں کہ جہاں ہم نماز طواف حج اور عقیقہ قربانی اس میں ہمیں سب کچھ یاد رہتا ہے کہ بکرہ زبا کرنا ہے تو اس کے پاؤں کی درکے ہونے چاہیے چھوری چلانی ہے تو کیسے چلانی ہے کتنی دیر تک اس کی چمری نہیں نکالنی ہے سب کچھ پر عمل ہوگا تو پھر نکاح دین میں نہیں ہے کیا شادی دین کے باہر کی کوئی چیز ہے شادی دین نہیں ہے تو پھر دین کے اس حصے کو لوگ کیوں بھولے ہوئے ہیں اگر حضور کی سنت پر عمل کی نیت سے کوئی نکاح کرتا ہے تو یہ نکاح بھی عجر و سواب رکھتا ہے اس میں بھی عجر و سواب ملے گا اور ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے اناکی ہو یورید العفاف جو نکاح کرنے والا اس نیت سے نکاح کریں کہ میری پارسائی بچ جائے میری نگاہوں کی حفاظت ہو میں اپنی پاکیزگی اور طہارت کی حفاظت کروں اس لیے نکاح کرنا ہوں ہمارے آقا فرماتے ہیں ایسے مسلمان شخص کی اللہ براہ راست مدد فرماتا ہے اس کی رب مدد فرماتا ہے تو جہاں دین کی ان عبادتوں میں طریق اسلام کے اپناتے ہو تو یہ بھی دین ہی ہے اس میں بھی اسلامی طریقے کو فولو کیا جائے تاکہ اس کی برکتیں میسر آئے اور حضور کا یہ جملہ بار بار دوہرائے گھروں کو جا کر کہ مجھے چھوڑ کر موسیٰ کے پیچھے چل پڑو گے تو بھی یہ ہو جائے گا مجھے چھوڑ کر موسیٰ کلیم کے پیچھے چل پڑو گے تو بھی ایسا ہو جائے گا اس کو بار بار دوہراؤ اور پھر دیکھو کہ ہم موسیٰ کلیم کے پیچھے چل پڑے حضور کو چھوڑ کر یا حضور کو چھوڑ کر اور کس کے پیچھے چل پڑے اس میں بڑی تشریح کی ہیں اللہ مالکاری رحمت اللہ علیہ نے انہوں نے زور دیا ترکت مونی پر کہ مجھے چھوڑ کر ان کے پیچھے چلے تو حضور کا طریقہ چھوڑ کر کے دنیا کے عوباش بے دین لوگوں کے پیچھے چلنا یقیناً یہ دین کی راہ سے ہٹنا ہے اور پھر اس کے لئے گمراہیت کے دروازے کھل جاتے ہیں آج کی یہ محفل الحمدللہ اچھے طریقے پر آپ نے سجائی اور بہت وقت زیادہ ہو گئے لیکن پھر بھی آپ نے اچھے طریقے سے سنا تو بس میری درخواست یہ ہے کہ بچیاں جو سن رہی گئے ہیں بچے جو سن رہی گئے ہیں وہ حضرت جلہ بیب کی منکوحہ والے لفظ دو رہے ہیں اے ہمارے ماں باپ آپ ہمارا بھلا چاہتے ہو کہاں بیٹا تیرے بھلے میں ہی تو سب کر رہے ہیں کہ ہمارا بھلا چاہتے ہو تو ہمیں حضور کے حوالے کر دو وہ آپ سے زیادہ ہمارا بھلا چاہتے ہیں بس اور انہوں نے جو کہا وہی ہم نے کرنا ہے اور اس پر بہت باتیں ہیں لیکن وقت کی وجہ سے میں اس کو ذکر نہیں کر رہا ہوں ایک صحابی کا جب سرکار نے نکاح پڑھانا چاہا ان کا بھی حضرت جلہ بیب جیسا ہی معاملہ تھا سرکار نے فرمایا کہ جاؤ میں تمہارا نکاح کرا دیتا ہوں کوئی مہر میں دینے والی چیز لیا ہو انہوں نے کہا حضور میرے پاس تو کچھ نہیں ایک کا لوہے کی انگوٹھی گھر میں پڑی ہو وہی لیا ہوئی گھر گئے ڈھونڈ کے آئے کا لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں قرآن کتنا یاد ہے یعنی مال کے بارے میں پوچھا تو پہلے کہہ دے حضور کچھ نہیں ہے مال لوہے کی انگوٹھی بھی گھر میں پڑی نہیں قرآن کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں یاد قرآن حضور آج کے بندے کو پوچھو کہ مال کیا کہا اتنا ہے اتنا ہے اتنا یہ گاڑی بھی ہے بنگلہ بھی یہ سب کچھ ہے قرآن کتنا یاد ہے کچھ نہیں یاد ہے سور فاتحہ ممکن تجوید کے ساتھ نہ پڑ سکی فرق محسوس کرتے ہیں انہوں نے کہا حضور مال تو کچھ نہیں ہے قرآن کتنا یاد ہے کہا حضور مجھے فلاں صورت بھی زبانی یاد ہے فلاں صورت بھی زبانی یاد ہے فلاں صورت بھی زبانی یاد ہے قرآن کے کئی حصوں کے بارے میں بتایا کہ مجھے فلاں فلاں زبان ہی آگئے سرکار نے فرمایا میں نے اسی قرآن کی برکت سے تمہارا نکاح فرما دی سبحان اللہ سبحان اللہ تو اس پر غور کرو کہ ہمارے اندر چینجنگ اور فرق کہاں سے آگیا اور کون کونسی چیزوں میں آگیا ان چیزوں کو بار بار سنو غور کرو اس پر اور کچھ تبدیلی لانے کی کوشش کرو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جلہ مجدوہ کریم ہونے والے رشتے میں خوب برکتیں عطا فرمائیں میاں بیگی کو آپس میں ایک دوسرے کے حقوق جان کر ادائے گی حقوق کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلاة و سلام سلاة و سلام کے لئے کھڑے ہو جائے ہیں اے حبیب احمد مجتبہ دیل مبتلا کا سلام لو جو وفا کی راہ ہمیں کھو گیا اسی گم شدہ کا سلام لو اے حبیب احمد مجتبہ دیل مبتلا کا سلام یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے آقا پیارے آقا میں طلب سے باز نہ آگا تو کرم کا ہاتھ بڑھائے جا تو کرم کا ہاتھ بڑھائے جا جو تیرے کرم سے ہے آشنا جو تیرے کرم سے ہے آشنا اسی آشنا کا سلام لو اے حبیب احمد مجتبہ دیل مبتلا یا رسول اللہ سوڑے آقا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نور اللہ یا نبی اللہ تاما مولیاں کے بلرد سے ہے قدم پے جن کے جو کے ہوئے ہے قدم پے جن کے جو کے ہوئے اُسی پیارے غوص کا واسطہ اُسی پیارے غوص کا واسطہ تو ہر ایک گدا کا سلام لو اے حبیب احمد مجتبہ دیل مبتلا کا سلام لو صلات و السلام علیکی یا رسول اللہ صلات و السلام علیکی یا حبیب اللہ وعلی آلک و صحابک یا شبیع علی یوم الجزا یا اللہ رحمن یا رحیم یا کریمہ کا جزا بندہ نوازا مولا اس محفیل پاک میں جو کچھ ہوا دنسی ہے تو مولا ان تمام پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور مولا ہم سب حاضرین کی حاضری کو قبول فرما مولا ہم سب کو شریعت متحرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور مولا ہونے والے شادی میں خوب برکتیں اور رحمتیں عطا فرما مولا ہماری قوم کو نیک و صحیح سمجھ عطا فرما صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما شادیوں میں ہونے والے خرافات اور ناجائز رسومات سے اور ناجائز کاموں سے ہم سب کو ہمارے نسلوں کو بچنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین تمام پران اعزام سادات اعزام مولماء اکرام کی عمروں میں خوب خوب برکتیں عطا فرما تمام مسلمانان عالم کی جان و مال عزت و عبر و ایمان و عمل و رقیدے کے حفاظت فرما یا الہ العالمین جتنے بھی مسلمان جہاں کئی بھی پریشان حال ہے مولا ان کی غیب سے مدد عطا فرما مولا ہم سب کی ظالموں کے ظلم سے حاسدوں کے حسد سے شریروں کے شر سے حفاظت فرما یا الہ العالمین جتنے بھی بیمار ہیں مولا تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما بالخصوص سیدہ طیبہ مقدومہ حجان کل سمہ کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما مولا صحت و سلامتی و خیر و آفیت و علی اللہ و عمر نصیب فرما مولا ہم نے جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہے گیا وہ بھی عطا فرما اللہم ربنا تقبل منا انکا تستمیع العليم و توب علينا انکا تتواب الرحیم ان اللہ و ملائکته يصلون على النبی یا اجوہ الذین ابنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن جود والکرم معلیم والحلم والحکم و علیہ و بارک وسلم سبحان رب کا رب العزت عمی یشفون و سلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین بحق لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلو اللہ علیہ و سلم سب تشکر رکے نیاز کا احتمام کیا گیا سب تشکر رکے نیاز کا احتمام کیا گیا موسیقی